امائن بیٹا چاکر کے ساتھ سیوی کوچ کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں نا تمہیں پتہ ہے میں بدلا چکانے میں دیر کرنے کا عادی نہیں ہوں سپاک کوچ کے اقام کی منتظر ہے بابا آپ کے حکم کے ساتھ ہی لشکر آپ کی قیارت میں آپ کے ساتھ ہوگا سردار گوھر جتنی کی طرف سے کچھ لوگ ملنے کی اجازت چاہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے انہیں بھیج دو سردار اللہ کی امان اور آپ کی سر کی سلامتی کے دعا کے ساتھ گوھر بی بی آپ کا شکر گزار ہے مہیر کے علاقے کی بخشش آپ کا احسانہ اور جہائے پروری ہے گوھر بی بی کی طرف سے نظر کی قبولیت کے لیے التماث ہے میں سیوی سے واپسی پر جلدی گوھر سے ملوں گا میری طرف سے گوھر کو بتا دینا سردار کو حرام گوھر خوبصورتی اور سردار کی علامت ہے تمہارا وجود اور شاید تمہارا دل دونوں تمہارے نام کے ترچمان ہیں بیوگی وقت کا دیا ہوا ایک زخم ہے جو بھارا بھی جا سکتا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی سردار دیکھو گوھر تمہیں تحفظ کی ضرورت ہے اس لیے کہ تمہاری تنہائی کا یہی تقاضہ ہے زندگی نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جہاں طاقت اور تحفظ کے بغیر اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے کیا ماں بہن اور بیٹی کا روپ زندہ رہنے کے لیے کافی نہیں ماں بہن اور بیٹی تمہارے ان بیان کردہ رشتوں کا سفر وقت کے تقاضوں کے تابع اس لیے تو عورت کا ایک اور روپ بھی ہے بیوی کا روپ وہ تمہیں تھے مگر اب نہیں ہو سامن سامن جی بیوی خود کا فرم انتظام کرو بیوی رات کے اس سندھیرے سے پہلے ایک لما سایا کیے بغیر مجھے نکلنا ہے بیوی اس وقت اس وقت کس کے پاس جائیں گی سوکتے میں جانتی ہوں اس وقت مجھے کون تحفظ دے سکتا ہے ہم لوگ نے گوھر کو اس لیے نہیں روکا ایک تو وہ عورت تھی دوسرا ہمارے لیے اس کی طرف سے آپ کا والا موتبر تھا ورنہ ہم تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا مجھے فکر ہے تو اس بات کی کہ گوھر رات کے اندھیرے میں پرخت و راستوں میں تنہا گئی ہے شاہن جی سردار تم فوری طور پر ایک دستہ لے کر سرحدوں کی طرف جاؤ اور دیکھو اگر گوھر ہماری سرحد میں ہے تو اسے لے کر اس کی منزل تک حفاظت سے پہنچا تھا مگر سردار گوھر چاہ کر کے پاس جا کر آپ کے لئے سہر بھی اگر سکتی ہے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ گوھر رام کے علاقے میں نہ تو امن ہے اور نہ ہی اترام ایسی صورت میں اسے چھوڑ دینا شاہن میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو وہ کہاں جاتی ہے کیا کہتی ہے یہ اس کا عمل ہے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہاں یہ بھی خیال رہے کہ گوھر نہ صرف ہماری پناہ میں تھی بلکہ وہ ایک محسز عورت ہے اور اس کی یہ دونوں حیثیتیں ہمارے لئے قابل اترام ہیں میرے عزیزو کامیابی بعض اوقات انجام کے معنی رکھتی ہیں فتح اور شکست دونوں زندہ رہنے کے نام ہیں اور یہی ہماری قبائلی روایات کی جان ہے مجھے اس سے غرض نہیں کہ تاریخ مجھے کس نام سے یاد رکھتی ہے ہنسن کے لوگ مجھے ایک روایت پرست یا جابر حکمران کہتے ہیں یا بلوچوں کی آنے والی نسلوں کے شاندار مستقبل کا عالم بردار مسئلہ یہ نہیں کہ چاکر خان سردار ہے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بلوچوں کو عزت اور مقام سے گان سرفراز کر سکتا ہے سردار میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں پیرو مرشد غلام ہیں ہمال نبی کے پر ہاں آج سے بھی کے دربار کا پہلا دن ہے اور یہ دن میں اپنی روایات کے مطابق اقوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے خود قول دیتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کسی نے میرے پیرو مرشد چھے گٹی کی ناراضگی مولی تو وہ میرے نزدیک انسان نہیں ہیوان ہوگا اور بڑے سے بڑے مو زور اور شہ زور ہیوانوں کو نکیل ڈالنا چاکر خان بہت خوبی جانتا ہے اور یاد رہے کہ چاکر خان کس نکیل سے اس کا چاہے کوئی کتنا ہی قریب عزیز جو نہ ہو پچھ نہیں سکتا ہم فقیر لوگ ایک ہی سیدہ راستہ چلتے ہیں میرا یہ قول ہے کہ جو شخص بھی اس راہ میں رکاوٹ ڈالے گا یا سان دائے گا میں اس کی زندگی کی زمانت نہیں دے سکوں گا سردار اس چیز سے تو آپ پہ خوبی واقف ہیں کہ مجھے اپنی گھوڑی کتنی عزیز ہے جو بھی شخص میری اجازت کے بغیر میری گھوڑی لے گیا میں اسے قتل کر دوں گا گھر سے گھوڑی کھانے پر نہ صرف میں اس شخص کو بلکہ اپنی بیوی کو بھی قتل کر دوں گا یہ میرا قول ہے عمر نوہانی ہمیں یقین ہیں کہ تم اپنے حد کو اپنی گھوڑی سے زیادہ عزیز رکھو گے میں شای مرید بھرے دربار میں قول دیتا ہوں کہ جمرات کی صبح سائل مجھ سے جو کچھ طلب کرے گا انکار نہیں کروں گا سردار دوستی کی کیا قیمت ہوتی ہے یہ آپ جیسے فہمید شخص کو بتانا یا جتانا کوئی معنی نہیں رکھتا مینے اور میر جاروں نے ایک دوسرے کو یہ قول دے رکھا ہے میں ایک دفعہ پیرے اس برے دیوان میں اپنے اس قول کی تجدید کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میر جاروں کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ میں لوں گا اور اگر کوئی شخص میر حدے کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جاروں جلم لے گا میں میرے حیبتان پھرے دیوان میں قوت دیتا ہوں کہ بھاگا ہوا کوئی بھی اونٹ جو میرے گرے میں شامل ہوگا اس کی واپسی کسی صورت نہیں ہوگی خواب اونٹ سردار چاکر کا ہی کیوں نہ ہو میر حیبتان تمہاری جرت قابل تحسین ہے سردار خواب اور خاموشی زندہ لوگوں کو سوچ دیتے ہیں میں میرین اس بڑے دربار میں کول دیتا ہوں کہ جو بھی شخص مجھے نین سے جگائے گا میں اسے قتل کر دوں گا ماں سوائے چاکر کے سردار بگڑی بھی بلوچ کی عزت ہوتی ہے اور داڑی بھی میری داڑی کی طرف جو بھی شخص ہاتھ بڑھائے گا خواہ وہ گوئی بھی ہو میری اس کا سردان سے جدا کر دوں گا موسیقی میرے دیوان میں آج تک کوئی مرد نگلے سر داخل نہیں ہو سکا تم تو عورت ہو کیا مجبوری ہوئی سردار میں اپنی وجود کی عذاب میں ہوں سر سے سایا اٹھ جانے کے بعد میں کسی بھی تجربے کو دھرانے سے خوف زدہ ہوں کسی بھی نائے راستے پہ باس باس تمہاری بات سمجھ گیا ہوں میں پناہ دی جاتی ہے تمہیں آج سے تم باہوٹ ہو میری باہوٹ کے معنی چاکر خان وہ خوبی سمجھتا ہے تمہیں کچھ روک کے علاقہ بخشا